نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چانل کو سبسکراب کریں تاکہ آپ کو روز نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں اور میری ویڈیو پر لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مل سبسکراب کریں 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 مال سبسکراب کریں مل سبسکراب کریں بیٹھی یا نہیں کر سکتی کسی دوسرے کی بیٹھی کی کیا ہوئے آلہ 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 اس میں بات کھڑ رہے بلندہ آسان آلہ جو پہلے مدر کے گھر میں آئیں اور نہ تو اللہ کی گھر میں کبھی خودوں کی پوجہ کی لفظ پڑھنا میرا کھانا ہے اسے سننا اور اسے لوگ سنٹھانا یہ آپ کا کھانا ہے نہ تو اللہ کے گھر میں کبھی خودوں کی پوجہ کی نہ نبی کے گھر میں کبھی بڑیوں سے کھڑی نہ نبی کے گھر میں بڑیوں سے کھڑی اور نہ اللہ کے گھر میں خودوں کی پوجہ کی اللہ نے یہ انام دیا اولین و آخرین قیامت تک پیدا ہونے والی تمام مستورات کی سیدہ اور سردار کوئی اس میں دوسرا علام موجود نہیں ہے اور کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے سیزت و نسائل عالمین یہ اللہ کی طرف سے زہرہ کا انام ہے اور کم وہ ابھی ہاں اپنے باپ کے لیے بھی ماں کی جگہ ہے یہ پہلومبر کی طرف سے جناب زہرہ کا انام ہے عزیزان اگرامی جب جناب سیزہ تشریف لاتی تھی پہلومبر استقبال کے لیے اٹھتے لوگ دیکھتے تھے جس معاور اور معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفع کیا جاتا تھا اسی معاور اور معاشرے میں ایک بیٹی آ رہی ہے اور پہلومبر اس کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بیٹی کیا بات ہے کیسے آنا ہوا کیسے تشریف لائیں عزیزان اگرامی آخر لوگ تو آپ کو پتا ہے سنت کے بڑے پاہ بند ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھنا آپ کی سنت میں شامد ہے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں نہیں کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کی تعظیم کے لیے اٹھیں آنی نہیں بات کے لیے ہوا کنالگ ہے عزیزان اگرامی پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہوں میں پیار کرتا ہوں اس لیے کہ میری بیٹی ہے محبت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں میری بیٹی ہے مگر تعظیم کے لیے اس لیے اٹھتا ہوں یہ توفہ پرولدگار یہ توفہ پرولدگار ہے لوگوں نے کہا تو کیا ہمی اپنی بیٹی تازیم کے لئے اٹھیں ہاں اگر کسی کی زہرہ ایسی بیٹی ہو کسی کی زہرہ ایسی بیٹی ہو حق یہ ہے کہ وہ اس کی تازیم کے لئے اٹھیں پھر اور تو فہین اگنر آئی پھر زہرہ ہی کی گوھ بے ایسی بیٹی آئی جو باپ کی زینت کہہ رہا ہی نام زیند پایا سانی زہرہ کہہ رہا ہی اب اس کی تازیم کو اس کا بابا اٹھے گا اس کی تازیم کو اس کا بابا اٹھتا تھا عزیزان اگرامی جس کی تازیم کو پہنمبر اٹھتے تھے بڑی توجہ رہا ہنا کی اور پہنمبر نے ایک مردمہ فرمایا فاطمہ تو بہت ہمینی فاطمہ میری لگتے جگر ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی میں بہت مختصر پڑھنے جا رہا ہوں آج آزیادہ میرا اپنے زینت نہیں دھوگا جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا جس نے فاطمہ کو غزمنات کیا اس نے مجھے غزمنات کیا جس نے فاطمہ کو عذاب ہو جائی اس نے مجھے عذاب ہو جائی یہ پیغمبر فرما رہے ہیں اب سات دو سال سے ایک ایسی بیماری پھیلی بھی ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے ہاتھ تازیت کے لیے جانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے مگر پھر بھی لوگ کبھی چھون کر کے کہتے ہیں تب کسی پیغام کے ذریعے اگر کسی کا کوئی فوت ہو جائے اور لوگ اس کو تازیت کریں پھر کسی دوسرے کا پیغام آیا آپ کے والد والد کا انتقال ہو گیا بہت افسوس ہے کسی دوسرے کا پیغام آ گیا فون آ گیا تیرے والد والد کا انتقال ہو گیا بہت افسوس ہے اب میں چیسے پڑھوں لوگ افسوس آج بھی کرتے ہیں جناب سیدہ کا جب باپ کا سایا اٹھ گیا تھا تاریخ میں یہ آیا بی بی سے کسی نے تازیت لگی کسی نے افسوس لگیا کسی نے نہ کہا بی بی میرے باپ جو آل علی کے لیے رحمت تھے دنیا سے اٹھ گئے تجھے بہت صدبہ پہنچا اگر بی بی کو کسی نے تعریف پیش نہیں ہوتی بی بی کبھی نہ کہتی بابا تیرے باپ کو مسیمتیں آئیں جو دنوں پہ آتی رات ہو جاتے پرانوں پہ آتی ریدہ ریدہ ہو جاتے ایک بات آپ مجھے بتائیے جو اس بیٹی کی تعظیم کے لیے پیغمبر رکھتے رہو پیغمبر کے کچھ ہی دنوں بعد آج چودہ سو چوانیس ہجری ہے تین جماعتی اُسانی ہے جناب زہران کی وفات گیارہ ہجری سن گیارہ ہجری تین جماعتی اُسانی اس لحاظ سے جناب سیدہ سلام علیہ وآلہ علیہہ کا آج چودہ سو تیتیس ماہ یوں میں شہادت ہے چودہ سو تیتیس ماہ شہادت کا لیڑ ہے جناب سیدہ کا اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر قوم بھالات نارمل ہوتے آنے محمد کے حق کو عصد نہ کیا گیا ہوتا آنے محمد کو عذیت نہ دی گئی ہوتی آنے محمد سے دشمنی نہ کی گئی ہوتی باپ کے پہنوں میں کس کی قبر ہونا چاہیے تھی باپ کے پہنوں میں کس کی قبر ہونا چاہیے تھی اگر معاشرہ نارمل ہوتا ہر ایک یہ کہتا زہرہ بابا اسے بہت پیار کرتے تھے یہ دنیا سے اٹھ گئی ہے اس کی قبر بابا کے پہنوں میں ہو مگر ایسا نہ ہوا آپ سنوے کے دیگر پھڑ جاتا ہے جب جناب سیدہ سلام علیہ زخمی ہو کے پھڑتی ہے نا اور وقت قریب آتا گیا ہے ایک مرتبہ بیوی بڑی پریشان تھی جناب سنوے جو رہا کی اسما نے پوچھا بی بی آپ پڑی پریشان دکھائی دے رہی ہیں کہ اسما جو وقت آنے والا ہے میں اسے دیکھ کے پریشان ہوں مجھے بہت پسند ہے جارہوں دنیا سے جارہی ہوں مگر یہ جو میت اٹھانے کا طریقہ ہے یہ مجھے پسند نہیں ایک تختے کے اوپر میت رکھا ہوتی ہے اور اسے قبرستان میں لے جاتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں حضرت اسما نے کہا میں جب ہی دھوپیاں میں تھی وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ خجور کی شاکھوں کا ایک بناتے ہیں دابوت اور اس کے اندرہ عورت کو رکھ کے دفر کرتے ہیں بی بی کے چیرے پر گھویا خوشی پھیل گئی کہا اے اسما تو نے میرے بردے کا خیال کیا اللہ تیرے بردے تو نے میرے بردے کا خیال کیا اللہ تیرے بردے کا خیال کرے اب اس طرح سے تمہیں بھی مطمئن ہوئی اب وہ وقت بھی آ گیا کہا یا علی میری کچھ وسیعتیں ہیں یا علی میری کچھ وسیعتیں ہیں کہا اے بزت الرسول کیجئے کیا وسیعتیں ہیں میری پہلی وسیعت یہ ہے اے علی ایک زمانہ تیرے ساتھ گزارا اگر خدمت میں کوئی کوتائی اور کمی رہ گئی ہو زہرہ کو ماف کر دے گا علی تڑھ گئے اور کہہ دے بند رسول علی کو شرمندہ نہ کر ارے دن سے بہتر خبردگار اور عبادت میں مددگار گاؤن ہوگا میرے گھر میں فاکوں سے نہیں بھوکی اور پیاسی نہیں حرف شکایت دوبارہ میں نہیں آیا کوئی اور وسیعت ہو دو کر جگر تھام بھی کیے پر بات یہ میری دوسری وسیعت یہ ہے میرا جرالہ رات کو اٹھتے میرا جرالہ رات کو اٹھتے مجھے بس محسوس کرتا آپ اس کھنڈی رات میں اور اس موسن میں جبکہ مجھنی بھی نہیں ہے مگر میں اس کے حال سے خوش ہوں کہ آپ نے جناب سیدہ قابل منافع کے لیے رات کا وقت میں دہتام کیا بی بی کی تمنہ کی مجھے رات کے بعد دفع کیا جائے اور یا علی جو لوگ میرے بچوں کے یتین مہورے کا سبب بنے ہیں وہ میرے جرالے بنا آئیں ان سب لوگوں سے پچھ بچا کے میرا جرالہ شب کی تاریکی میں نفر کیا جائے جگر تھام بھی دیئے کہا سیدہ اور وسیعت ہو تو بھی دیئے اب بی بی ایک وسیعت کرتی ہے چالیس وسیعتیں ہیں بس ساری نہیں پڑھ سکتا ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے پیاری تجھے پتا ہے میرے بچے مجھے بہت پیارے ہیں میرے بچے حسن و حسین زینب و عمی بلسو میرے بچے بہت مجھے پیارے ہیں اہلی کمی کمی نے لے کے میری قبر بھی آ جانا کھوڑی دیر میرے بچے میری قبر بھی آئیں گے مہتے گے مجھے سکون ملے گا حسن و عمی بی ایک وسیعت اور بھی کی ہے ہی میرے کہا یہاں ہی میرے ماں کسی غیور اور شجاہ خاندار میں شادی کرنا جو بچہ بھیڑا ہو اس کا نام احباس رکھنا اور میرا یہ پورتہ اسے دینا اور کہنا احباس دیکھے یہ تیری وہ ماں دیکھ گئی ہے جس میں وسیعت کی تھی حسن و وسیعتیں پوری ہوئی حسن و عمی بسکت کی طرف چلے گئے امام حسن و عصرہ نے ماں کی پریشانی دیکھی وہ روزہ رسول میں چلے گئے اور جاں کے کہتے ہیں نانا ہماری ماں تقلیب میں ہے ہماری ماں تقلیب میں ہے ہماری ماں کسی کو کیا معلوم قسلیاں ٹھوٹ چکی ہے پہلو رحمی ہے موسن شہید ہو چکا ہے حدیل و بیمی یہ سب غف اپنے دل میں چھپائے ہوئے حدیل و بچوں نے نانا سے فریاد کی نانا ہماری ماں اس وقت بیٹی تقلیب میں ہے اس کے لیے دعایں سیدھ گھیری آئے ہیں قبر سے آوازائیں بیٹو گھر چلے جاؤں تمہاری ماں انتقال کر گا تمہاری ماں مر گئی تمہاری ماں دنیا میں موجود نہیں حدیلو ادھر جناب سیدھا نے حضرت فضلہ اور اسماع سے کہا کہ میں اس حجرے میں عبادت کے لیے چلی جاتی ہوں جب تک تصویر کی آواز آتی رہے سمین اللہ را زندہ ہے جب تصویر کی آواز ختم ہو جائے سمین اللہ میں بابا کے پاس پہنچ چکی ہوں حدیلو تصویر کی آواز بان ہو گئی تصویر کی آواز خاموش ہوئی حضیلو تصویر کی آواز خاموش ہوئی حسن حسین آئے جناب فضلہ دکھا بیٹھو آؤ آکے ویٹ کے پہلے کھانا کھاؤ اممہ کہاں ہے کہا اممہ ہجرے میں عبادت کر رہی ہے امام حسین اور حسن فضلہ کا چیرہ دیکھتے ہیں فضلہ ہمیں پہلا رہی ہو ہمیں دھوٹا پہلا رہی ہو ہمیں پہلا رہی ہو ہم سمجھ گئے ہماری ماں دنیا میں سایہ اٹھ گیا ماں کا حضیلو حجرے قدر والا کھنا لارا کی پیشانی پہ چند کترے بسینے کے تھے اور لارا کی لارا کا چیرہ ایک طرف دھرک چکا تھا اور ایک رکا رکھا تھا عزت یعنیر مومنین کو مرائے گیا عزت یعنیر مومنین آئے آکے دیکھا ایک رکا ہے اس رکے میں پڑھا سیدہ ہے کہتی اے لی اللہ نے مجھے تیجے تیری دنیا اور آخرت میں مجھے تیری زوجہ قرار دیا میں نے یہاں تک بھن پڑھا تیری خدمت کی اب میرے گسروں کفن کا احتمال کرنا سمیئے وسیعتیں جو رکے پہ لکھے گئی ہے بی بی خط پہ لکھے گئی ہے بی بی اے لی مجھے راز کو دفن کرنا اور وہ لوگ میرے جنادے پہ لائے جنے میں پسند نہیں کرتی عزیز آنے گرامی اور ایک چیز وہ کہی اے لی قیامت تک آنے والے سعادہات قیامت تک آنے والے سیدوں کو میرا سلام کہنا وہ میری ذریعت ہے میری اولاد ہے اے سعادات جو مجھے میں پہچے ہو یہ بہترین موقع ہے سیدہ کے سلام کے جواب کا وہ علیکہ سلام یا بنت رسول اللہ اے لبی زالی ہم تیرہ سو چودہ سو تیتری سال بعد آپ کا دن منع کے آپ کو سلام در رہے ہیں اللہ سوائے غم اہلِ بیت کے کوئی ضمنہ دیکھتی چنانچہ ابھی امیر نے حکم دیا کہ غسل کا اعتمام کیا جائے پردے کا انتظام ہوا غسل دیا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ اسما بہر آئیں اور آگ کہتی ہے یا علی اگر میت کی کوئی جگہ خوش کے رہے جائے کہا غسل مکمل ہے مضورت ہماتے ہیں بلکل نہ تمام ہے غسل وہ چیت کے کہتی ہے مولا اگر غسل اس طرح تمام نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا تو زہرہ کا غسل مکمل نہ ہوگا کہا کیا بات ہے کہا بیوی کا ہاتھ پہل روپے ہے ہم نے کوشش کی کے اٹھائیں مگر وہ ہاتھ ہم سے نہیں اٹھ رہا کہا پردے کا انتظام کرو پردے کا انتظام کیا گیا علی ابن عبیدالب وہاں داخل ہوئے جب گئے ہیں علی ابن عبیدالب جا کے دنادر زہرہ کی گلائی پہ ہاتھ رکھا ہاتھ اتھانا چاہتے تھے میرے زہرہ گرم گیا آب آلہ علی آپ شیر خدا ہیں آپ میرا ہاتھ اٹھا لیں گے مگر دیکھنا میرے بچوں میں سے تو کوئی کوئی حائد نہیں ہے اگر میری بیٹیوں نے میرا لحم دیکھا مر جائے گی اگر میرے بچوں نے میرا لحم دیکھا مر جائے گی آیت اللہ وحید خورا سانی کا ترجمہ وہ آپ کے سامنے پڑھو جیسے علی نے پیلوب سے ہاتھ اٹھایا خاجہ حضلو علی حضر عبیدالب علی کا غم اتنا بے قابو ہو گیا کہ بے صافتہ کہا کاش علی مر گیا ہوتا کاش علی مر گیا ہوتا اے لہرہ بجے معلوم نہ ہوا پیرا اتنا گہرا نقم ہے تولی زفن کے ساتھ جیتی رہی اے حضادارو اللہ سوائے اے مہد کی کوئی مولا دیکھیں آپ غسل و کفر مکمل ہوا رات دھر نہیں ہے میرے امام فرماتے ہیں حلو مو یا اولادہ فاطمہ اے فاطمہ کے بچوں آؤ اپنی ماں سے ملا کر لو سب سے چھوٹی بچی تھی نا جناب امی کنسو وہ تیلی کے ساتھ آئیں وہاں کی مو کے اوپر مو رکھ دیا اور اکڑا ننی بچی نے جولہ کہا کہتی ہے امی آپ تو بابا کے پاس جا رہی ہیں ہمارے لیے کون ہوگا کون ہوگا آج سے ہم ماں کہیں گے ہم ماں ہم نے کس کے سہارے چھوٹ کے جا رہی ہو امام نے تسلی دی کہا بیٹی زینب آپ ہی تو آکے بیدہ کریں جب کہا نا بیٹی زینب آپ بھی آکے بیدہ کریں فضا دھوڑ کے سامنے آئے آپ دھوڑ کے کہیں گے یا علی آج تک آپ سے فضا زینب کو دیکھا آپ کے سامنے آئی ہو زینب کو اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی تو یہ اپنی ماں کی اوٹ میں کر دی تھی زینب آپ کی طرف کیسے آپ کی محلوم کی میں آئے آپ دوسری طرف دیکھیں زینب ماں سے بیدہ کرنے گی وہ زینب جو اپنے بابا سے پردہ کر دی ہے لکھ گئے ہم نے اپنے وجہہ ہوئی لہائی ہنی نے اپنے جیسے اپنے طرف موٹ لیا اشارہ کر کے کہا زینب بیدہ رخصت کر لو وہ زینب جو باب سے پردہ کر دی تھی فریاد یا علی وہی زینب ہے جس کا سر کھنا ہے کھنے باروں میں بیٹی نہیں لی ہے اوفے کے باروں سے گنر گئی شام کے باروں سے گنر گئی جب نئیل نے پوچھا ان کینگلوں میں زینب گا اللہ سوائے رہے ہیں کوئی زینب نے اپنی ماں کے موں پر گو رخ دیا اور اشارہ کر کے کہا بابا میں یہ سمجھ کیوں کہ مجھے ماں کے ساتھ لفن کر دی تھی ہے اب زندگی کیا ہے ماں کے بعد عزیزان گرامی امام نے تسلی دی جناب زینب کو باہ سجدہ کیا اب اولاد میں سے حضرت امام حسن آگے بڑے حسن نے اپنے دو روحات دو روحات پا کے اس رخمی پیدو والے ہاتھ دور پر رکھے اما ابھی ہم یتینی کے لائک نہ تھے ابھی ہم بہت کم زن تھے ابھی ہمیں دیری بڑی ضرورت تھی ابھی دیرہ سایہ بہت ضروری تھا حضیز و حسن بھی ماں سے رکست ہوئے آپ جگر خاملی لیے اب پردہ صاحب کا پہاڑ ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں اب رہ گئے تھے امام حسین امام حسین کا اپنی ماں کے ساتھ کوئی علیہ نہیں تعلق اور نشتہ تھا حضیز علیہ الرامی جب کہا رہا حسین بیٹے آؤ آپ بھی آکے لیے کر لو حسین کہتے ہیں بابا میں نے سنا مریم نے کفن کے اندر عیسیٰ کو بلایا تھا میری ماں فخر مریم ہے اگر کفن کے اندر بلائے گی دعاوں گا اگر آج نہیں بلائے گی کل جب تر دلاغے آوازیں دے گی یہ اپنی مرضی سے سنوں گا حضیزو وہی ہاتھ جو پہلوں سے نہ افتا تھا بردے کفن کھل گئے دونوں ہاتھ بڑا مندھ ہوئے علیہ 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 آؤ میرے لار آؤ میرے پھرنیسی آؤ میرے مسافر آؤ میرے بیاسے آؤ میرے غریب حسین حضیزو حسین کی ماں سے لپڑ گئے گدا ہوا آخر جنابہ اٹھا رات کو تابوت اٹھا جنابہ دہران کا ابھی چند قدم گیا تھا تابوت کسی شخص کو شاید معلوم نہیں تھا اس نے شخص فرما جنا کے روشنی کرنا چاہی علیہ نے مطابوت رکھوا دیا اور گیا کہ وہ روشنی بجھا دی آج تجھے نہیں معلوم دہران کی وسیعت تھی میرا جنابہ رات کی تاریخی میں جائے میرا جنابہ رات کے اندھیرے میں جائے علیہ دو رات کے اندھیرے میں جنابہ چلا اس جنابے کے نیچے اس تابوت کے نیچے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو جا رہا ہے کبھی ہائے امی ہائے بابا ہائے نانا کہتا ہے اور اس بچے کے پیڑوں میں جوتے بھی نہیں ہیں یہ بچہ کاؤن ہے یہی امام حسین ہے امام حسین بڑا برینہ بابا کے تابوت کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں عزیزو ایک ایسا مقام آیا امام نے ایک نسوانی رونے کی آواز سنی ہاں نے کون ہے جن رو رہا ہے دیکھا تابوت کے قریب جناب زینب آئی ہے حضرت حسین تابوت رکھ دیجئے تابوت رکھ دیا گیا چنانچہ کہا بیٹے حسن جاؤ زینب کو گھر پہنچا کیا ہو جب تک یہ اپنے حجرے میں لجائے گی سہرہ کا تابوت آگے نہ بڑھے گا یا علی آج تو برات کی تاریخی میں ماں کے جڑانے کے ساتھ بھی زینب کا چلنا بردائش نہیں تابوت چلا جنت البطی میں آیا قبر تیار بھی لی پیغمبر کے روزے کی طرف دیکھ کے علی ابن حضی طالب نے ایک جولہ کہا یا رسول اللہ آپ کی وہ امانت جو آپ نے میرے سمر کی تھی اب یہ خود بتائے گی کہ آپ کی امت نے اس کے ساتھ کیا کیا سنوک کیا یہ بہتر بتائے گی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر آپ نے سبر کھو نہ دیا ہوتا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کو آگے سارے حالات بتائے گی کھنارِ قبر پر رکھا دو ہاتھ بلند ہوئے وہ ہاتھ جانے پہچانے تھے مگر آواز نے آکے اور بھی تارف کروا دیا لاؤ یا علی میری بیٹی میرے سفرد کرو عزیدہ نگرانی جناب سیدہ کو لین کے سفرد کیا گیا بڑی توجہ رہا حضرات کی جب تک میت سامنے ہو حالات اور ہوتے ہیں جب تک کفت بکھائی دیتا رہے حالات اور ہوتے ہیں اور جب مٹی ڈال دی جائے اس کے بعد کیفیتیں بدل جاتی ہیں علی ابن عبی دالب دیکھ رہے ہیں اور ابن عردنہ علی ابن عبی دالب نے کہا اے زہرہ بڑی زمجھو پہاڑ ہے بساہت کا جو پڑھ میں چلا ہوں اے زہرہ تیرا فیدت چھن گیا میری زہرہ چھن گئی میری زہرہ میرے پاس نہ رہی میری زہرہ چھن گئی کبر کی مٹی کو برامت پر کر دیا اور ایک آواز آ رہی تھی یا علی کمی کمی میری بچوں کو لے گے میری کبر پہ آ جانا وہ تھوڑی دیر میری کبر پہ بیٹھے گے مجھے ایک شکون ملے گا علی ابن عبید عبید راتی کی تاریخی میں حسنو حسین کو ساتھ لے گے اور کمی کمی جناب زہرہ وہ ہمیں بلزو کہتی بابا ہمیں بھی تو ماں کی کبر بلے جائیے باب ساتھ ہوتے دونوں بیٹیوں کو کبر بلے جاتے عزیزان عبید عبید جناب زہرہ کی کبر جنت البقی میں تیار ہوئی اللہ سوائل ہمیں این امیت کے کوئی گونت اکھیا آج چودہ سو تیتیس ہجری ہے پوری دنیا میں جناب زہرہ کا تابوت جناب ہمارے ہمیں تابوت کا انتظام ہے مگر یہ ہے کہ وہ تابوت بردوں میں نہیں نکھانا جاتا وہ تابوت بس طورات میں نکھانا جاتا ہے میں اپنی مو میڈیوں سے یہ کہوں گا جب جناب زہرہ کے تابوت اٹھانے لگو ایک مرتبہ مدینے کی طرف موکر ہی پینا اے سیدہ تمسائل عالمی ہمیں گے گھنرے اور دور بسماندہ دیہاتوں میں بھی آپ کا تابوت اٹھا رہے ہیں آپ کا ماتم کر رہے ہیں آپ کو تعلیت کر رہے ہیں آپ کو دوسائی سبحانہ رب رب العزت اللہ سلام علی المرسلین ورحمت وفتا عبد العالمین اللہمہ انہیں از خانفہ بحق محمد انوانت المابود و بحقی علی انوانت العالی و بلکباد مدوانت باتل سماوات تلرد بحقی الحسن وانت الموسن بحقی حسین وانت قدیم علی اصران بحقی حسین وانت موسیقی حسین اللہ علی المصلاة والسلام اور رجل آر ہماری اس کے لیسے مجل سوران آری کو باہر گئے جناب سیدہ میں عجل جزید کے ساتھ قبول فرماؤں اور رجل آر بحقی محمد وعال محمد ہماری دعاوں کو مکنون و بستلعاب فرماؤں ہماری للد شوقتاؤں سے دردور فرماؤں تمام حاضرین و حاضرات تُو علی محمد ذاتِ سدور ہے دلی بھی جانتا ہے مومنین کے دلی بھی تُو جانتا ہے ان کے مقاصد ارزویں تمنہ ہیں دعائیں پوری فرما فرودگار بیٹ کے محمد وعال محمد ہمارے بیماروں کو سید اور شفاہ عطا فرما علی صدر کا نو مورو بچہ ابھی بیمار ہے فرودگار اسے سید اکاملہ و شفاہ عجلہ عطا فرما فرودگار جو ہمارے وہ بزرگ اب اس دنیا میں نہیں رہے پیوند خاک ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما یہ چھوٹے چھوٹے بچے تیرے توفے تیری عوانتیں جو تُو نے ہمیں اولاد کی صورت میں عطا کیے فرودگار بیٹ کے محمد وعال محمد انہیں اپنی حبز وعال میں رکھ ان کی توفیقات میں ذاوہ فرما انہیں زیورِ علم و عمل نصیب فرما ہماری بچیوں کوئی فتوحیات آ فرما فرودگار بیٹ کے محمد وعال محمد بتفیلِ محمد وعال محمد اراد میں اتباتِ آلیات کی افادت فرما براجع نام کی افادت فرما مومنینِ اقرام کی افادت فرما ایران کے اتلاف کی افادت فرما شام میں امن و امان قائم فرما اراد میں اراد کے محمد وعال محمد ہماری دعاوں کو مقتور اور مستجاہ فرما ہمارے بچوں کو زیر سائے آتفات سائے بلد سے بہت زمان نیر نیر نیک ہدایت نصیب فرما پرودگار یمن میں مومنین کی مدد فرما پلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما کشمیر میں مسلمانوں کی مدد فرما ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما ہماری دعاوں کو مقول اور مصدرہ فرما ہمارے وہ دور جو آپ اس دنیا میں موجود نہیں رہے کبھی وہ مجلسوں میں مجلسوں کی زینت ہوتے تھے اب وہ زیر خاک چلے گئے پرودگار ان کے درجات بلند فرما انہیں جوار معصومین میں جگہ آتا فرما ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما ایک مرتبہ جمی مرہوم مومنین و مومنات کے لیے سورہ مبارکہ فارغیہ ماتبہ مومنین و مومنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منہم والاقوات آب بہننا و بہنہم بالخیرات انہ کا مجیب التعوات انہ کا حضا کل شہر قدیر ام اللہ و ملائکتہم يسلونالنبی یا ایوہ الذین آمنون سنو علیہ وسلم اللہ و ملائکتہم سنو علیہ وسلم